اسلام علیکم حضور میرا نام شمالہ ہینا ہے میرے پوجن کا نام بشر احمد ہے اور میں جرمنی سے آئی ہوں حضور میرے سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فیرون لگا تھا ان کے پیچھا کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اساہ پھینکا تھا اور وہ پانی جائے وہ دونوں سائیڈوں پر چلا گیا تھا اور کتنا تائم ان کے پاس تھا کہ ان کا فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آئی بہن ہے یہ کچھ ملتی ہے تیرا جس کی مامو کی بیٹی ہے مامو کی بیٹی وہ اساہ جو ہے وہ پھینکا نہیں تھا اساس پانی میں اساہ دبویا تھا اور دریا پھٹ گیا تھا وہ سمندر نہیں تھا سمندر کے کنارے جو دریا اب گرتا ہے نا وہ تھا ڈیلٹا کہتے ہیں اس کو تو اوپر سے جو لہر آ رہی تھی ایک سمندری پانی ایک پہاڑی پانی کی وہ ابھی پہنچ ہی نہیں تھی وہاں اور سمندر کی لہریں جو کیوں ہی تھی پیچھے کی طرف درمیان میں ایک رستہ سا بن گیا حضرت موسیٰ اور آپ کے سب ساتھی اس رستم سے گزر کے پار ہو گئے اور لوگوں نے گھبرا کے دیکھا تو فیرون بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا تھا حضرت موسیٰ نے کوئی انہوں نے کہا کہ فیرون بھی آ رہا ہے آپ نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے بلکل پوانا کرو یہ کہہ کر حضرت موسیٰ تو نکل گئے اور جو فیرون آیا تو اوپر کا پانی بھی آ گیا اور سمندر کا پانی بھی جوار بھاٹا میں ہوتا ہے کبھی اونچا کبھی نہیں سا تو دونوں پانی جو ملے ہیں تو ان میں غرق ہو گئے وہ فیرون اور اس کا لشکر شکریہ موسیقی